گزر چیری کی پیداوار کے حوالے سے پورے خطے میں مشہور ہے زمینداروں کو چیری سمیت تیگر فائل مارکٹ تک پہنچانے میں کن مشکلات کا سامنا ہے یہ جانتے ہیں دردانا شیر سے جی بتائیے گا دردانا جی بالکل اس وقت میں گزر کے ہیڈ کوارٹر گاکوز سے کوئی پچیس کلومیٹر دور گاؤ چٹورخن میں موجود ہوں چٹورخن جو ہے وہ چیری کے پیداوار کے حوالے سے بہت مشہور ہے اور آج کل چیری کا موسم میں اپنے جو بند پر ہے بلکہ میرے پر سے منظر میں آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہاں پہ تقریباً درجنوں کے حساب سے چیری موجود ہے اور ہم مقامی جو باغبان ہے اس سے بات کریں گے کہ اس کو چیری مارکٹ پہنچانے میں کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے یہ میرا باغ ہے تو اس میں لگ بک ستر اسی یہ چیری کے درخت ہیں تو ہم روایتی طور پہ ان کو بیچتے ہیں روٹ کا صحیح نظام نہ ہونے کی وجہ سے تو ہمیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے ہم وقت پہ ان کو مارکٹ نہیں پہنچا سکتے ہیں تو کچھ تو ہم اپنے رشتداروں میں بانڈ دیتے ہیں تو کچھ یہ ہم آنے پانے داموں یہاں پہ کوئی اٹھکدار آتے ہیں تو ان کو دیتے ہیں تو ہماری گزارش یہ ہوگی حکومت وقت سے کہ روٹ کا نظام ہو صحیح تاکہ ہم بروقت ان کو مارکٹ تک پہنچا سکے کل یہاں کے جو مقامی باغبان ہیں ان کی باتیں آپ نے سن لیا ان کا کہنا ہے کہ سڑکوی کی خاصتاری کی وجہ سے وہ اپنے پھل پھروڑ خصوصاً چیری ایک نازک پھل ہے وہ مارکٹ پہنچانے سے کاثر ہے جس کی اصل وجہ جو ہے یہاں کی خاصتار سڑکے ہیں اگر گلگی چترال روٹ اور اشکومن روٹ کی حالت بہتر بنائے جائے تو بڑی تعداد میں یہاں کے جو باغبان حضرات یہ چیری مارکٹ پہنچا کر لاکھوں روپے کما سکتے ہیں